سسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہی ہے کہ لوگو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بگڑے کام بنائے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بگڑے کام بنائے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہے کہ اللہ اس کے بگڑے کاموں کو بنا دے تو اس کو چاہیے کہ وہ دین کے کام میں لگ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو خیر و آفیت کے ساتھ گزار دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بگڑے کاموں کو بنا دے گا اور اسی پر بس نہیں کتنی خوبصورت بات حضرت سیدنا امام حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امام حسن بسری جو فرماتے ہیں اب ذرا دل کے کانوں سے سنیں کتنی خوبصورت بات ہے ان لوگوں کے لئے جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں امام حسن بسری فرماتے ہیں جو اچھی بات کا حکم دے اور بری باتوں سے منع کرے وہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے وہ خلیفت اللہ ہے آج کل بہت سارے ہمارے بھائی کہتے ہیں میں فولان کا خلیفہ ہوں بھئی سارے خلیفہ قابل تعظیم ہیں لیکن اے اللہ کے بندے سوچ تو صحیح کہ اگر تو نیکی کا حکم دے رہا ہے اور تو بری باتوں سے منع کر رہا ہے تو امام علی مرتضی کے دائریکٹ خلیفہ بغیر کسی واسطے کے حضرت علی مرتضی خلیفہ طریقت میں حضرت سید نے امام حسن بسری امام حسن بسری فرماتے ہیں جو برائی سے روکے اور نیکی کا حکم دے وہ خلیفت اللہ زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے وہ خلیفت اللہ ہے اللہ کا خلیفہ ہے اور اسی پر بس نہیں اسی پر بس نہیں بلکہ امام حسن بسری کہتے ہیں جو نیکی کا حکم دے گا برائی سے روکے گا وہ اللہ کا بھی خلیفہ ہے اور رسول اللہ کا بھی خلیفہ ہے مصطفی جان رحمت کا بھی وہ خلیفہ ہے اور پھر فرماتے ہیں وہ اللہ کا بھی خلیفہ ہے رسول اللہ کا بھی خلیفہ ہے اور اس کی قرآن کتاب کا بھی وہ خلیفہ ہے اور پھر فرمایا اگر مسلمانوں نے تبلیغ چھوڑ دی دعوت کا کام چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ ان پر ظالم بادشاہوں کو ظالم حاکموں کو مسلط کر دے گا اور ان کی دعائیں قبول نہیں ہوگی آج یہ ذہن بنایا جا رہا ہے یار اپنا اپنا چپ چپ نماز روزہ کرو جو ہو رہا ہے ہونے دیا جائے مگر یاد رکھئے اگر آپ نے یہ ذہن بنا لیا یار ہمیں کیا جو بھی ہو رہے ہونے دو زنا ہو رہے ہونے دو شراب پی جاری ہونے دو گانے سنے جارے ہونے دو سریل ہو رہے ہونے دو ہم نمازی ہیں ہم نے داڑی رکھ لئے ہم نے نیک عمل کر لئے ہم کسی کے چکر میں کیا پڑھیں ایسے لوگوں کے لئے ایک بڑی دردناک حکایت جو مشکات شریف میں موجود ہے اور اس کے راوی حضرت سیدنا جابیر ابن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالیٰ نہو ہیں اس کا مفہوم کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام سے کہا اے جبریل جاؤ اور فلان بستی کو جبریل جاؤ اور فلان بستی کو اٹھا کر کے یعنی زمین کے اتنے ٹکڑے کو اٹھا کر کے پلٹ پوری بستی پلٹ دی جائے یہاں پر وہ لوگ دل کے کانوں سے سنیں کہ جن کے سامنے گالیاں دی جاتی ہے اور وہ چپ ساتھ کر بیٹھے ہوتے ہیں ان کے ماننے والے سود کے حرام کاروبار کر رہے ہوتے ہیں اور وہ چپ بیٹھے ہوتے ہیں ذرا غور کریں ہمارے سامنے مریدین شاگیر دولاد نماز کے وقت بیٹھی ہوتی ہے ہم نماز کو جا رہے ہوتے ہیں دوسروں کو نماز کے لئے نہیں کہتے ذرا وہ لوگ ان باتوں پر توجہ کرے خود فجر میں انسان اٹھتا ہے بیوی کو نہیں اٹھاتا اور اگر وہ یا پھر سیو آواز دینے پر یہ اکتفا کر لیتا ہے بلکہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی حرمت کو پامال کرے یعنی اللہ نے جو حکمت دیا ہے وہ اس کو جو ہے وہ چھوڑ دے تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے لئے غصہ کرے ناراضگی کا اظہار کرے کیونکہ اللہ کے لئے غصہ کرنا یہ بھی عبادت ہے بہت سارے لوگ محبت سے مان جاتے ہیں اور کبھی کبھی لوگ ناراض ہونے پر مانتے ہیں مجھے حیرت ہے اس شوہر پر جو سالن میں نمک زیادہ ہونے پر تو غصے میں آتا ہے لیکن بیوی فجر کی نماز چھوڑ دیتی ہے اس پر وہ غصے میں نہیں آتا مجھے حیرت ہے اس ماباب پر جو اولاد کے ٹیوشن نہ جانے پر تو غصے میں آتے ہیں لیکن اولاد اگر نماز کے لئے نہ جائے تو ان کو غصہ اس وقت نہیں آتا مجھے حیرت کی بات ہے مسلمانوں شرم کرو اور پھر سوچو کہ کتنا بڑا نقصان ہے اپنا اور کتنے بڑے نقصان میں ہیں ہم کہ ہم اپنی اولاد کو اپنے نگاہوں کے سامنے جہنم کا اندن بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا جبریل جاؤ اور جا کر فلان بستی کو اٹھاؤ اور زمین کے اتنے ٹکڑے کو پلٹ دو جبریل علیہ السلام گئے اور واپس آئے زمین کا وہ حصہ دیکھ کر اور آ کر کہتے ہیں مولا زمین کے اس حصے پر اس بستی پر ایک بندہ ایسا بھی ہے جبریل علیہ السلام کی گوائی سید الملائکہ کی گوائی جبریل علیہ السلام کہتے ہیں مولا ایک بندہ ایسا بھی ہے کہ جس نے پلک جھپکنے کی اتنی مدت میں بھی یعنی جتنی دیر میں پلک جھپکائی جاتی ہے اتنی مدت میں بھی اس شخص نے کبھی تیری نافرمانی نہیں کی ہے یعنی ایک لمحے کے لئے بھی اس بندے نے تیری نافرمانی نہیں کی ہے وہ بندہ اس بستی میں موجود ہے میں اس کو کیسے پلٹ دوں ارشاد ہوتا ہے جبریل اس کو پہلے پلٹ اس پر عذاب پہلے ڈال اس کی مولا اس نے تو پلک جھپکنے اتنی وقت میں بھی تیری نافرمانی کی ہے اللہ فرماتا ہے وہ میرا فرما بردار تو ہے لیکن جب اس کے سامنے گناہ ہوتا ہے تو وہ گناہ گاروں کو روکنے کی کوشش نہیں کرتا اس لئے اس پر عذاب پہلے ڈالا جائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں اندازہ کریں گور فرمائیں کہ ہمارے سامنے بھی تو گناہ ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ماز اللہ چاہے وہ آپ پوری دنیا کو صدارنے کے لئے نکل جائیں اگر اللہ تبارک و تعالی یہ توفیق دے تو بہت کرم کی بات ہے قدرت جن بندوں کو منتخب کر لیتی ہے انہی کو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کی توفیق اتا کرتی ہے اگر اللہ توفیق دے پوری دنیا کو صدارنے کی تو بڑی بات ہے اگر نہیں پوری دنیا کو سمار سکتے صدار سکتے کم سے کم اپنے حلق اثر میں اپنے گھر والوں کو تم سمار سکتے ہیں صدار سکتے ہیں اور اگر مزید بڑے پیمانے پر آپ دعوت کا کام امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا نہیں عن المنکر اور برائی سے روکنے کا کام کرنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ سنی دعوت اسلامی جیسی تحریک اہل سنت و جماعت کے اندر موجود ہے ہم اس سے جڑ کر کے دین مطین کی خدمت کر سکتے ہیں کئی لوگوں کو داڑیاں مڈانے سے روک سکتے ہیں کئی لوگوں کو فلموں سے روک سکتے ہیں کئی لوگوں کو گالی گلوچ سے روک سکتے ہیں کئی لوگوں کو ماباپ کی غداری سے روک سکتے ہیں کئی لوگوں کو بیوی پہ ظلم کرنے سے روک سکتے ہیں جن لوگوں نے رشتوں کو منقطع کر لیا ہے توڑ لیا ہے اور لوگوں کو ہم جائے وہ اس بات سے منع کر کے رشتوں کو پھر دوبارہ جوڑنے پر اور اس دوار کرنے پر امادہ کر سکتے ہیں جنہوں نے اپنا رشتہ اللہ رسول سے کمزور کر لیا ہے ہم ان کو دوبارہ پھر اللہ رسول سے رشتہ مضبوط کرنے پر ابھار سکتے ہیں آئیں اس قافلے میں شامل ہوں جہاں سے جس شہر سے آپ وابستہ اس شہر کے اندر اس کی برانچ قائم کریں اور لوگوں کو اس سے جوڑنے کی کوشش کریں یہ کسی برادری کسی تحریک نہیں یہ کسی سلسلے کی تحریک نہیں بلکہ یہ تحریک مدینے والے مصطفیٰ جان رحمت کی ہے ہر عاشق رسول کے دل کی آواز ہے جو اس قافلے میں شامل ہو سکتا ہے ہوں اور اپنے حصے کا کام کریں اس لئے کہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ امام حسن بصری کہتے ہیں جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے اللہ کے لئے وہ اللہ کا خلیفہ ہے وہ رسول اللہ کا خلیفہ ہے وہ کتاب اللہ کا خلیفہ ہے اور جو اس کام سے رکے اور نہ کرے یہ کام تو پھر ان کے لئے ظالم حکم ہیں حکم ہیں ان کی دعائیں مقبول نہیں ان کے لئے جہنم کا عذاب ہے دردناک جہنم کا عذاب ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں لیکن ایک خاص بات آپ سے عز کرنا چاہتا ہوں اختتام پر نیکی کا حکم دینا چاہیے اور برائی سے منع بھی کرنا چاہیے لیکن جو طریقہ کار چند سالوں سے یعنی صدی کے اندر دعوت کی راہ میں کچھ لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے وہ انتہائی جو ہے وہ متنفر کرنے والے دور کرنے والے ہمارے یہاں طریقہ کار بہت خوبصورت دیا ہے مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمیں مرض سے نفرت کا حکم ہے مریض سے نفرت کا حکم نہیں ہے ہمیں گناہ سے نفرت کا حکم ہے گنہگار سے نفرت کا حکم نہیں ہے آپ دیکھیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے خوبصورت انداز سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا بلکہ قرآن بھی کہتا ہے ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمہ والمعزت الحسنہ اللہ فرماتا ہے لوگوں کو بلاؤ دعوت دو اللہ کی طرف حکمت کے ساتھ اور خوبصورت اور اچھی گفتگو کے ساتھ آئیے حضور کا انداز کیا تھا حضور کا انداز دعوت و تبلیغ کیا تھا ایک مرتبہ ایک شخص مسجد نبوی شریف کے اندر پیشاپ کرتا ہے اور لوگ اس کو مارنے کے لئے دوڑتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام روک دیتے ہیں لوگوں رکو ایسا مت کرو اور جب وہ پیشاپ کر لیتا ہے تو آقا علیہ السلام اس کو بلا کر کہتے ہیں اللہ کے بندے یہ اللہ کا گھر ہے یہ پیشاپ کی جگہ نہیں ہے اس طرح سے اور آج اگر مسجد میں بچہ آ جائے تو بڑے لوگ اس کو ڈاٹتے ہیں اس کو مار کے بھگا دیا جاتا ہے اگر بچے مسجد میں آواز کریں تو ان سے زیادہ چلانے کی آواز بڑوں کی ہوتی ہے یہ طریقہ روکنے کا نہیں ہے موسیقی